اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدا من لسانی یفقه قولی ربی زدنی علما سبحانکا لا علما لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم قال اللہ تعالی في كلامه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا کافتا للناس بشیرا ونزیرا وقال تعالی قل للمؤمنین يغض من ابصارهم وقال تعالی قل للمؤمنات يغض من ابصارهم ویحفظن فروجہن ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام السبل سید الہداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گیرامی قدر کے لئے لائق ست کریم دوستو بزرگو نوجوان بھائیو پردہ نشین اسلامی مو اور مہنو الحمدللہ آپ شروع رمضان سے روزانہ علمی فکری محاضرات سن رہے ہیں جن احباب کی کاوش سے یہ آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے ان کی کاوش وہ کاوش ہے کہ جو لائق تعریف بھی ہے لائق توصیف بھی ہے لائق تحسین بھی ہے فجزاہم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہاں لوگ مسلمان دکھنا تو پسند کرتے ہیں مسلمان بننا پسند نہیں کرتے کنارے کنارے رہ کے مسلمان کہلانا پسند کرتے ہیں میدان میں اترنا نہیں چاہتے تو اس دور میں جو ذمہ داری اٹھا لے اور دین کا کام کرے اور کچھ نہیں تو کم از کم وہ ہماری حوصلہ افضائی کا ضرور حق دار ہے میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ اپنے معانی اور مفاہین میں واضح نہیں ہے آپ نے یقیناً وہ لفظ پڑے بھی ہیں سنے بھی ہیں تربیت دونوں طرف سے میں نے ایک کیفیت محسوس کی کہ ہم بعض دفعہ کسی ایک طرف زیادہ چڑھائی کر جاتے ہیں اور دوسری کسی اہم طرف کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اگر وہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہوں تو یقیناً نتیجہ بہت اچھا آ سکتا ہے تو اس پیدا ہونے والے سوال کے جو میں نے دائرے دیکھے کہ یہاں یہاں ہم صرف ون سائیڈ ہوتے ہیں ایک سائیڈ کو دیکھتے ہیں اگر دونوں سائیڈیں دیکھیں تو ہماری زندگی بڑی خوبصورت کہہ کشام بن سکتی ہے جنت کی بہار بن سکتی ہے مثال کے طور پر آخرت دین قبر حشر اس کی طرف توجہ دلاتے 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 بعض دفعہ ہم دنیا کے خلاف بولتے 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 دنیا کو اس انداز میں پیش کر جاتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھتا ہے شاید کہ دنیا کا معنی گناہ اور کفر ہے حضور علیہ السلام نے صدقے کی تلقین فرمائی اور ساتھ یہ فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جو انسان کرے لیکن اولاد کو بھوکا نہ چھوڑے دونوں طرفیں آپ نے اپنے سامنے رکھیں اور اپنے سامعین کی اپنے امتیوں کی اپنے مقتدیوں کی آپ نے تربیت فرمائی یہ نہیں کہ تم سارا اٹھا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دو اور اولاد تمہاری بھوکی بھیلی رہے تو تم نے اللہ کو بھی جو دینا ہے ون تھرڈ تم ایک اپنی وراست کا تیسرا حصہ خرچ کر سکتے ہو باقی تم اللہ کو بھی نہیں دے سکتے اللہ نے وہ تمہارے عزیزو اقربہ کے لیے رکھا ہے بیٹوں کے لیے رکھا ہے بچوں کے لیے رکھا ہے ایک شخص کے بارے کہا گیا کہ اس کے چھے غلام تھے اس نے چھے کے چھے آزاد کر دیئے چونکہ اس کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی نہیں تھا آپ علیہ السلام نے اس کے دور کے رشتہ دار ڈھونڈے اور غلاموں کو واپس بولایا اب چھے کا تھرڈ کتنا بنتا ہے دو غلام تو قرہ ڈالا جن دو کے نام کا نکلا انہیں آزاد فرمایا اور چار کو اس کے دور کے رشتہ دار ڈھونڈ کے ان میں تقسیم کیا اور ساتھ فرمایا کہ اگر اس کے جنازے سے مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو نہ اس کا جنازہ نہ پڑھاتا اور دوسری طرف ہمارے ہاں دنیا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بعض بزنس مینوں نے اپنے واش روموں پہ کروڑ کروڑ رپیہ لگا رکھا ہے افرات و تفرید کی اس انتہا میں میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنے قصور کے بھائیوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھوں جن کو وہ سن کے یقیناً اپنے بھائی عظیم اختر کو کہیں کہ ایسی گفتگو بھی ہونی چاہیے بعض مساجد کے اندر خطیبوں اماموں کی تنخواہ اتنی ہے کہ بیچارے مہینے کے دودھ کا بل نہیں دے سکتے اور مسجد کے واش روموں میں جو ٹائلیں لگائی گئی ہیں اگر ان کو کلکولیٹ کیا جائے تو ایک خطیب کا مکان نکلتا ہے تو جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہے اس کی دونوں جہاد کو دیکھنا ہے اس کی دونوں طرفوں کو دیکھنا ہے آپ علیہ السلام کو یہ بات بتلائی گئی اطلاع دی گئی یہ پیچھے جو بھائی آ رہے ہیں تو خموشی کے ساتھ یہ یہاں سے گزر کے ادھر آئیں میرے قریب بیٹھے اس طرح آپ کرسیاں لگائیں گے میں ڈسرب ہوں گا یہاں سے رستہ بنا دیں ادھر آکے میرے قریب بیٹھتے رہیں کہ یہ نوجوان ہے شادی ہوئی ہے اور رات عبادت کرتا رہتا ہے عبادت کتنی اچھی چیز ہے نفل سجدے رکوع اس کی کوئی مثال نہیں آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رکھنی اور میری باتوں کا مجھے جواب دینا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی ایک ایسا واقعہ آیا کہ جب ایک عورت نے یہ بات کی کہ ساری رات نفل پڑتے رہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا یہ اپنے خامد کی بڑی تعریف کر رہی ہے تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا حضور یہ شکایت لگا رہی ہے یہ اپنے خامد کی کہ شکایت لگا رہی ہے وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق اچھا ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے خامد کہتا ہے میں تیرا مجازی خدا ہوں جتنی ذمہ داریاں ہیں نا وہ تونے ادا کرنے ہیں میرے پاؤں کی جرابیں بھی تونے اتارنے ہیں اور میرے ماتھے کے بل کو دیکھ کے تونے میرے حکم کو سمجھنا ہے چونکہ میں تیرا خامد جو ہوں سارے حق حقوق تیرے ہیں نہیں میرے بھائی حدیث یہ ہے کہ خامد کی ذمہ داری ہے بہترین قسم کا کھلائے بہترین قسم کا پہنائے اور عورت کی ذمہ داری ہے نشکری نہ کرے یہاں بیوی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اور خامد کچھ لا کے دینے کے لیے تیار نہیں اب گھر دوزق کا تندور نہ بنے تو اور کیا بڑھا اچھا میری بات سنیں میں کوشش کروں فل اخلاص سے لیکن میرے ہاتھ کھیرے آئیں میرے ہاتھ کوئی کھکڑی آ جائے کوئی گئی گزری چیز لیکن میں سچے دل سے کوشش کروں کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ہاکہ لالکہ کمانا ہے گھر آؤں تو میری بیوی وہ کھیرے اور وہ کھکڑی دیکھ کے پھولے نہ سمائے اور خوشی کا اظہار کرے کہ اے میرے سر کے تاج آج تو تم میرے لیے گویا آسمان سے تارے توڑ لائے ہو خدا کی قسم وہ کھیرے کھا کے آپ محسوس کریں گے جنت میں بٹے ہو خامد سارا دن جائز نجائز کوشش کرتا ہے لوگوں سے چھیننے کی کھے کھنج کرنے کی رنگ برنگا لانے کی اور بیوی یہ کوشش کرتی ہے کہ میں نے عیب نکالنا ہے میرے ابو تو یہ لاتے تھے میں تو گھر میں یہ کھاتی تھی خامد نجائز کوششوں سے نہیں بچرا اور بیوی شکر گزاری کی طرف نہیں آ رہی انسانی اقدار کی ویلیو گھٹتی چلی جا رہی مجھے اللہ کے رسول نے پابند کی ہے سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اختر کو آپ سب کو پابند کی ہے کہ کسی کی دعوت کرو تو تکلف نہیں کرنا اوکے نہیں ہونا تکلف اوکے اوکے نہیں اقل لتکلفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ کی عظمت کا شان کا ایک منفرد پہلو بیان کرو تو انہوں نے فرمایا آپ کی عظمت آپ کی شان آپ کی شخصیت کا منفرد پہلو یہ ہے کہ آپ تکلف نہیں کرتے تھے جو ہو جس طرح کا ہو جتنا ہو سامنے رکھو اور کھانے والے کو پابند کیا کہ تُو نے عیب نہیں نکالنا مجھے پابند کیا تکلف نہیں کرنا کھانے والے کو پابند کیا ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تآمن قطو قونین کے امام نے زندگی بھر کھانے سے عیب نہیں نکالنا میں تکلف کرنے سے باز نہیں آرہا اور لوگ کمیاں نکالنے سے باز نہیں آرہا میں سارہ دن کھجل ہو جاتا ہوں مہمان کو راضی کرنے کے لیے بیٹی کو دیکھنے آرہے ہیں یعذاب آگیا سورے آرہے ہیں اوہ اللہ کے بندے کسی مہمان کے آنے پہ تجھے تکلف کی ٹینشن پڑ جائے نوٹ کر رشتہ روحانی ایمانی نہیں ہے عظیم اختر کو بلا ٹینشن کے بغیر جو گھر میں ہے رکھ عظیم اختر کو پابند کیا ہے اگر دال ہے تو غیرت مند بندہ بن مسلمان بن دھنڈورا نہ پیٹنا کے فلان جگہ میں نے بکرا اڑایا میں نے مٹن اڑایا میں نے بیف اڑایا اس سے جو ہوا اس نے تیرے سامنے رکھا ہے تو اسے کھا زبان پر شکری نہ لانا میرا بھائی تکلف نہ کرے میں عیب نہ نکالوں تو مجھے بتا جینے کا مازہ آئے گا کہ نہیں آئے گا میں کہوں ماشاءاللہ میں کہوں تبارک اللہ میں کہوں بارک اللہ لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ نیکی کرنے کی طاقت برائی سے بچنے کی قوت خدا کی دی گئی طاقتوں کے بغیر ممکن نہیں ہے میرا بھائی مجھے دیکھ کے ٹینشن میں نہ پڑے اپنی زندگی کو تکلف سے پاک کر اگر تیری وجہ سے کوئی ٹینشن میں پڑتا ہے اسے وہ ٹینشن میں کیوں پڑتا ہے چونکہ ہم عیب نکالنے سے باز نہیں آتے فلانے تو یہ کھلایا تھا فلانے تو وہ رکھا تھا فلانے تو یہ رکھا تھا فلانوں فلانوں کو راضی کرنے کی خاطر ایک زندگی کو ہم نے عذاب بنا رکھا میری بات سنو اور میرے ساتھ وعدہ کرو اپنی حیثیت سے بڑھ کے کبھی کچھ کر رہے کی کوشش نہیں کر کر خدا کی قسم اللہ تمہاری یہ حیثیت بنائے گا کوئی تم سے نراز نہیں ہوگا سب سے اصل چیز ہے تقویٰ نماز کا مقصد تقویٰ روزے کا مقصد تقویٰ یا ایوہا نبی یتاک اللہ اے نبی تم تقویٰ اختیار کرو یا نساء النبی لستنک اہد من النسائی انتقیتن اے نبی کی بیوی تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم تقویٰ اختیار کرو یا ایوہا اللہ زینا آمنوا تقو اللہ اے ایمان والا تم سبی تقویٰ اختیار کرو یہ تقویٰ جو جو مقصود ہے جو مطلوب ہے جو ضروری ہے جو لازمی ہے اس کے بارے فرمایا فتق اللہ مستطعتم تقویٰ بھی اتنا اختیار کرنا ہے جتنی طاقت ہے تقویٰ سے جنت میں جانا تقویٰ سے دوزک سے بچنا ہے لیکن تقویٰ بھی اپنی طاقت سے بڑھ کے اختیار ہے رحمتے کا اینا تشریف لائے ایک گھر کے اندر تو دیکھا کہ ایک کلی ہے اور ساتھ میں ایک رسی لٹک رہی ہے پوچھا یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں یہ کھونٹی ہے دیوار میں اور ساتھ میں ایک رسی لٹک رہی ہے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسما یہاں رات قیام کرتی ہیں اور جب تھک جاتی ہیں تو اس لٹھی کو اس کھونٹی کو اس لٹکتی ہوئی رسی کو پکڑ لیتی ہیں تقوی ہے نا عبادت ہے نا رات کی ریاضت ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عبادتوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو تھکا دوگے انتم تملو ان اللہ لا یملو تم تھک جاؤگے اللہ نہیں تھکتا ایک دن تقوی لوڑ ہوا تو ساری رات نفل پڑھ لیے اور اگلا پورا مہینہ فرض بھی نہ پڑے ایسی عبادتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا دھیرج دھیرج جل روکی سوکی کھا تھنڈا پانی پی غیرت مند قوم کا فرد بن کے جی تکلف سے باہر آ اور ساری زندگی دوستوں کو بلیک میل کرتا ہے بیوی کو بلیک میل کرتا ہے سسرال کو بلیک میل کرتا ہے جلسے والوں کو بلیک میل کرتا ہے دیا کچھ نہیں کیا کچھ نہیں بنایا کچھ نہیں اس بلیک میلن کے کلچر سے باہرہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عباس حاضر ہوئے حضرت فضل کا بھی تذکرہ آتا ہے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہانی تیرے کھانے کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے لگتا ہے کہ آپ کوئی اچھی ڈش بناتی ہو ہمیں بھی کھلاو کہ میں قربان جاؤں کونین کے امام پہ جسے نماز میں جنت کے پھل پیش کیے جاتے تھے یہ آپ کا ذرف تھا کہ وہ میرے کھانے کی تعریف کرتے تھے کہا نہیں ہم کھانا چاہتے ہیں تو انہوں نے پانی چلہ پہ چڑھایا جب پانی ابل گیا تو اس میں ستو ڈال دیئے اور جب وہ ابلہ آ گیا تو اتار کے سامنے رکھ دیئے کہا یہ ہے وہ کھانا جس کی تم نے کونین کے امام کے موں سے تعریفیں سنی ہمیں کبھی روٹی سڑی نظر آتی ہے ساری زندگی بیوی کو یہ کہہ کے مار دیتے ہیں میری یمی کے کھانے جیسا زیقہ نہیں بنا اور اس ہی کا بیٹا اپنی بیوی کو کہتا ہے میری یمی جیسا پروٹھا تجھ سے اس کا مطلب ہے کہ کھانا دن با دن ڈیویلیو ہو رہا ہے کھانے کا مایار نیچے جا رہا ہے ماں کی اپنی شان ہے بیوی کی ایک اپنی حیثیت ہے اس موسم کے اندر سہری ٹیم اپنے ہاتھوں کو جلا کر کے آٹا گوند کے آئل لگا کر کے تجھے پوری روٹی میں وہ سڑا بلبلہ نظر آیا اور تجھے کچھ نظر نہیں آیا پورے کھانے میں یہ ڈھونڈتا ہے کہ کہیں بال نکلے تاکہ اتراز کروں اور ایسے بندے کے کھانوں سے بال نکلی آتا ہے خامد معاف کرنے کے لیے تیار نہیں اور بیوی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں خامد باز آنے سے اتراز نہیں اور بیوی اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہر طرف زید کا محول ہے ہر طرف کھینچا تانی کا محول ہے رسول رحمت علیہ السلام کے سامنے ایک بات آئی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابی نے فلان بندے کے پیسے دینے ہیں اس نے بڑی سختی کی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے اگر یہ جملے بولے تو اس نے بھی غلط کیا اس نے اگر تاخیر کی تو اس نے بھی غلط کیا یہاں کوئی میرا بزنس مین بھائی کسی دیندار کو پیسے کرز کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں اور جس اللہ والے نے کرز لیا ہے وہ واپس کرنے کے لیے لیا کرزہ ہوئی جدائی لتیجہ ہے ادھاروں کا زندگی گزر گئی وقت بیتا مکڑا دیکھے یاروں کا میں قرص دینے کے لیے تیار نہیں اور جس کو دے بیٹھا ہوں وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں رسول رحمت علیہ السلام نے اچھے بزنس مین اچھے تاجر کو یہ کہا ہے کہ وہ قرص دے محلت دے فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے پوچھا ہوئے کوئی نیکی تیرے پلے ہے جان نکالنے لگے ہیں اگر کوئی نیکی یہاں دکھا دے تو تیرے لیے آسانی ہو سکتی ہے روح نکالنے میں آسانی ہو سکتی ہے جان نکالنے میں آسانی ہو سکتی ہے انہ للموتی سکارات میرے قصور کے بھائی بھاسی دار الفلا کے پروگرام پہ آکے فلا کامیابی کامرانی کی بات سننے والے موت کی سختی سے اللہ سے پناہ مانگا کر تیری جان آسانی سے نکلے گی اس نے کہا مجھے اور کوئی نیکی نظر نہیں آتی میں امیر آدمی کو قرض دیتا تھا تو اسے محلت دے دیتا تھا غریب آدمی کو قرض دیتا تھا تو اسے معاف کر دیتا تھا رسول الرحمت علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے جو مختلف چور ہیں ان میں سے ایک چور وہ بھی ہے جو قرض لیتا ہی اس نیت سے ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا دونوں کو سمجھایا وقت پہ قرض لٹانا ہے اور اگر وقت پہ نہ لٹا سکے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو سامنے آکے معذرت کر لیتا ہے یہاں فون بند ہو جاتے ہیں پاچھ جلے یہاں مر چلے دے ہی دینے نہیں کھا چلے یہاں دے دیں گے کر لانگے لاؤ بھی دے لو قرض اور دوسرا آپ الاسلام نے فرمایا جو بندہ کسی سے قرض لے تو کوشش کرے کہ جلدی نہ کرے اللہ سے مانگے کوئی اس کا جائز حل تلاش کرے اللہ اس کے لیے رستہ نکال دیں گے جس دن اس نے لے لیا اس کے لیے مانگنے کا دروازہ کھل جائے گا اب اسے مانگنے کا ڈھانگا آ جائے گا محنت سے یہ جی چُرائے گا اس کی عزت مجروح ہو جائے گی کوشش یہ کرے کہ کسی کے دروازے پہ دستک دیئے بغیر اللہ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کر لے رسول رحمت علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اس نے سوال کیا آپ علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں ہے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ایک چادر ایک پیالہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میں آپ کو ایک نسخہ بتلانے لگا ہوں اور یہ آپ کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیاوی مسائل حل کرنے کے اعتبار سے شاید یہ پندرہ دنوں کی سب سے قیمتی بات ہو دنیاوی مسائل کے سلوشن کے لیے میرے نوجوان محنت کرنے سے شرمندگی محسوس نہیں کرنے عظیم اختر توپ شو پہن کے گھڑی لگا کے چھلیوں کی ریڑی پہ کھڑا ہو کے اگر کمائی کرتا ہے حق حلال کماتا ہے تو اسے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے میرے محمد کے سچے امتی کو مانگنے سے تو آر آسکتی ہے کمانے سے آر نہیں آسکتی یہ نہیں میں امہ کیتا ہے میں چھلیں گا میں رکھ نہیں بھئی اللہ برکت دے گا تو شروع تو کر شروع کر کتنی چیز سے بزنس سٹارٹ کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اے کھانے پینے والے اللہ نے اگر تجھے دیا ہے نا تو حاقدار کو دھونڈنا ہے حاقدار کو حاقدار بندے کو دھونڈنا ہے اور حاقدار کو کہا تو انہیں ہاتھ تربیت دونوں طرف سے تربیت انہوں آکھیں منگنا نہیں دین آرے انہوں آکھیں کے بندہ جنہوں اللہ نے چار آنے دیتے نے او بندہ لبن لئی تیار نہیں اور جیدے کو کوش ہے نہیں او زبان موچ پونڈ لئی تیار نہیں افرات و تفرید ہے مسائل ہیں پریشانی ہے لا يسألون الناس الہافا چمٹ کے مانگنا نہیں اور اے جاہل قرآن نے کہا بعض ظاہل بندے نہ مانگنے والے سفید پوش کو سمجھ لیتے ہیں شاید اسے ضرورت نہیں ہم نے تو اسے ہی دینا ہے جو سار دن زبان مو میں نہیں ڈالتا اللہ نے اس معاشرے کی خاندان کی تیری کمیونٹی کی ویلیو بنائی ہے کہ ضرورت کے باوجود تُو نے مانگنا نہیں اے دینے والے تُو نے ضرورت مند ڈھونڈ کر کے دے کے آنا ہے اس صحابی کو فرمایا کوشش کرنی ہے مانگنا نہیں ہے کیا ہے گھر میں ایک پیالہ ہے ایک چادر ہے لے کے آئے آپ علیہ السلام نے بولی لگائی فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر اور پیالہ بیچ رہا ہوں کوئی ہے میں یشتری حاضائی نہیں ان دونوں کو خریدنے والا ایک بندے نے ایک درحم لگایا پیغمبر نے بولی بڑھائی تو ایک بندے نے دو درحم دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوتی ہی یاہو وہ دونوں چیزیں اس کو عطا کر دیں اور دو درحم لے کر کے اسے فرمایا یہ ایک درحم کا راشنگھر میں خرید دے کر کے آ اور دوسرے درحم کا کلہارہ خرید کر کے لا وہ کہتے ہیں ایک درحم کا میں نے راشن خریدہ گھر دیا دوسرے درحم کا کلہارہ خرید کے رسول کی بارگاہ میں آیا تو آپ میرے کلہارے میں ڈالنے کے لیے دستہ ہاتھ سے بنا رہا تھا میرے کوئی کائنات کے امام نے وہ دستہ اپنے ہاتھ مبارک سے میرے کلہارے میں ٹھوک کر کے کہا یہ کلہارہ پکڑ جنگل کی طرف نکل جا پندران دن محنت کر پندران دن پندران دن یہ کلکولیٹ کر لیں یہ لکھ لیں جب کسی کام کے اوپر سوار ہونا تو پندران دن فرض کام فرض عبادت کے علاوہ سارا دھیان اس کام کو دو سول میں دن رپورٹ آ جائے گی میں تجھے پندران دن نہ دیکھوں پندران دن گزرے جنگل میں لکڑیاں کاتیں اللہ نے اچھا مولا لگا دیا پیغمبر کی بارگاہ میں اشرفیوں کی تھیلی چھنکاتا ہوا آیا رسول اللہ کے چہرے پر مسکوراہت آئی فرمایا خیر اللہ من انتجی المسئلت والا مطن فی وجہ کا یوم القیامہ او میرے میرے ماننے والے میرے مقتدی میرے صحابی کتنی اچھی بات ہے تو مانگتا تو تیرے چہرے پر قیامت کے دن ایک نشان پڑتا اب اللہ نے تیرے ہاتھ کو دینے والا کر دیا سفلہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے مزدوروں کو محنت دھکھلائی اور پھینکوا کشکول دیئے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو محنت پہ لگایا اور ہمارے حکمرانوں نے قوم کو مانگنے پہ لگایا یہ سستے آٹے کے چکر میں پوری قوم کو بکاری بنا کے بیٹھے ہیں ہم اس عمل کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اسمتیں لٹ گئیں سفید داڑیوں والوں کی عزتیں پامال ہو گئیں تمہیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم قوم کے موہ سے نوالہ چھین کے ہاتھمتائی کی نسل اور سخی بننے کے لیے لوگوں کی عزتیں خاک میں ملاتے پھر یہاں دو ٹکے کا ہم احسان کر کے شکریہ اس کے بندے کے سر پہ اتنا احسان چڑھاتے ہیں کہ گویا اگر میں اسے نہ دیتا تو شاید یہ بھوکا مر جاتا دینے والے کو کہا لا نورید منکم جزا امولا دینا ہے تو شکریہ کی توقع نہیں رکھنے دینا ہے تو شکریہ کی دینا ہے تو شکریہ کی اچھا میں کسی بندے کو دوں اور اس آیت کا میرے سامنے منظر نامہ ہو یہ آیت میرے سامنے ہو میں شکریہ کی بھی توقع نہ رکھوں وہ بندہ مجھ سے لے کر کہ میرے کام نہ آئے تو مجھے کبھی اس پہ غصہ نہیں آئے گا چونکہ جب میں نے اس سے نیکی کی تھی تو میں نے دل میں یہ رکھا تھا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں یہ زبان سے بھی میرا شکریہ آدھا نہ کرے ہم یہ سمجھتے ہیں اگر صدقہ دینے کی توفیق مل گئی ہے تو جس پہ صدقہ کیا ہے اس پہ احسان چڑھا کر کہ صدقہ ضائع نہ کرو ہم خرچ کر کے صدقہ کر کے کسی قسم کی جزاک اللہ کسی قسم کا شکریہ اللہ سے ہم نتیجہ لینا چاہتے ہیں جزاان بدلے کا ہم تجھ سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتے نہ ہم نے اپنی تعریف کے لیے تمہارے ساتھ لے کی کی ہے کہ تم زمان میں بھر کو بتلاتے پھرو بتلایا تو یہ تھا کہ تم نے اگلے بندے پہ احسان نہیں کرنا اسے بھی روکنا ہے کہ کسی کو آگے نہ بتائے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ نیکی ہمیں تب تک حضب نہیں ہوتی جب تک ہم دھنڈورانا پیتے اللہ کی قسم ہم اس لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں اس لیے یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تم سے تعریف کے دو جملے سننے کے لیے نہیں ہم اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں جس دن کی سختی بندے کے موں کو چروڑ مروڑ کے رکھ دے گی ابو سن کم طریر فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرت وسرورا جس بندے نے صدقہ کیا دل میں شکریہ کروانے کی بھی توقع نہ تھی یہ بندہ کامیابی کی حالت میں اٹھایا جائے گا ایک طرف یہ فرمایا اور دوسری طرف جس کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے اسے پابند کیا ہے مَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَلَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ وہ بندے میرے جس بندے نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے نا جب تک تو اس کا شکریہ ادا نہ کرے مجھ اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہو سکے اس کو پابند کیا کہ جس نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے اے نہیں اللہ اے نویہ کہ توں شکریہ ادا نہیں میرے محبوب نے میرے آپ کے ایمان کی کتنی حفاظت فرمائی اور اگلے بندے کو پابند بھی کیا ہے کہ توں نے شکریہ ادا کرنا ہے سادھا کم سادھے رسول نے جو کر دیتا ہے توں کیوں شکریہ دی تو اکور امید باندے بیٹھا ہے توں اگلے بندے کو کیوں کہتا ہے کہ تیری سناخان دی کرے تیری تعریف کرے اللہ کے رسول اللہ کا شکریہ سب سے بڑی دولت ہے سلام پھیرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں اللہم آئینی علا ذکری کا شکری کا اگر تم شکر ادا کرو گے لَا عزیدَنَّكُمْ تم تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا شکریہ عبادت ہے شکریہ ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے اتنی بڑی چیز شکریہ لیکن کسی بندے سے توقع نہیں رکھنی اور شکریہ اللہ کا بندہ ادا کرے تو بندہ اللہ کا محبوب بنے اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو تب بن سکتا ہے جب تو اس بندے کا شکریہ ادا کرے جس نے تیرے ساتھ نیکی کی آنکھ مچولی نہ کر تیرا فرض ہے اگر مجھے کسی نے عزت دی ہے میرا فرض ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں اور اسے اس کی دی گئی چیز کا بدلہ دینے کی کوشش کروں اچھا بدلہ دینے کی کوشش کروں کچھ نہ دے سکوں تو کون این کے امام نے فرمایا اس کے لیے اتنی دعا مانگ کہ تجھے یقین ہو جائے کہ تُو نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا یہاں ہمارے ہاں دو روپے کی نیکی کرنے والا بھی یہ خواب دیکھتا ہے کہ میرا پوسٹر لگ جائے دو انٹیں دینے والا بھی راشن دیتے ہوئے راشن دیتے ہوئے آٹے کا تھیلہ دیتے ہو بلے ہو ہاتم تائی کی نسل ہزار روپے کا نوٹ ہے ہاسپٹل کی تصویر ہے پانچ بندوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پانچ بندوں نے آپ نے دیکھی ہوگی تصویر لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورا نیکی کر بندوں کو کھجل نہ کر نیکی کر پردے نہ اتار نیکی کر رسوا نہ کر نیکی کر عزت خاک میں نہ رول تنفق یمینہ لا تالم شمالہ دائیں سے خرچ کر تیرے بائیں کو پتا نہ چلے اوے جس تک پہنچا ہے نفلوں میں اٹھ کے اس کے لئے دعا مانگ زندگی جنت بنتی ہے کہ نہیں بنتی جینے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا زندگی مزے دار ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جو رستہ دکھائے اس کا بھی شکریہ آدھا کر ہم یہ کہتے ہیں نیکی کرنے والے کو تو نے کونسا احسان کیا اگر ہم یہ دونوں طرفیں دیکھیں دونوں سائیڈیں دیکھیں میں کسی کے ساتھ نیکی کروں میرے دل میں یہ بھی خیال نہ ہے کہ میں نے اسے شکریہ آدھا کروانا ہے لیکن جس کے ساتھ یہ نیکی کروں وہ اپنا فرض سمجھے کہ میں نے شکریہ آدھا کرنا ہے تو میری زندگی بڑی خوبصورت بن سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے موں پہ اس کی تعریف نہ کرو آپ سب نے یہ حدیث سنی لیکن آج آپ کو ایک نئے انداز سے سناتا ہوں اچھا جب ہم اس کی نے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے گا اور وہ خراب ہو جائے گا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا اس کے اندر غرور کا مادہ پیدا ہو جائے گا کبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا اس لیے انہوں آنکھے آئے کہ تو رکنا ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے اسے فرمایا کہ تو نے اگلے بندے کو رکنا ہے دوسرا کوئی بندہ نہیں تاکہ تیرے دل میں یہ نہ ہے کہ یہ بندہ میری تعریف سے حسد کر رہا ہے تو نے خود اس کو روکنا ہے مو پہ تعریف نہیں کرنی کنڈوں پیچھے چگلی نہیں کرنے ہنسی کنڈوں پیچھے چگلی کر دیں ہم فیدہ کوئی نہیں مو تے تعریف کر دیں ہم فیدہ کمر کے پیچھے چگلی کریں گے معاشرے میں اس کی عزت بنے گی خاندان کے ساتھ تعلق جڑے گا لوگوں کی نظروں میں اس کا اکرام اور قد اونچا ہوگا کرمنا بنی آدم قرآن کی آیت مبارکہ پہ عمل ہوگا اللہ تعالی ہمیں غیب کے پیچھے اس کی تعریف کرنے کی بنیاد پہ عزت عظمت عطا فرمائیں گے مو پہ جا کر کے المؤمن مرات وخیح المومن مومن مومن کا آئینہ ہے جس تیرے آئینے میں انسان مو دیکھتا ہے تو ہر داغ قمی کجی عیب نقص مو پہ لٹکا ہوا بال کوئی کسی قسم کی چیز نظر آتی ہے تو مو پہ چب تُو نے بیٹھنا ہے تو تُو نے اس کے لئے آئینہ بن جانا ہے لیکن آئینہ بننے کا مطلب یہ نہیں کہ تُو نے شور ڈالنا ہے اس کی شرعہ کے اندر باتیں رکھی گئی ہیں کہ آئینہ جب کسی کی برائی کی اصلاح کرتا ہے تو شور نہیں ڈالتا آئینہ جب کسی کی اصلاح کرتا ہے تو اس کا داغ ساتھ والے کو نہیں بتاتا ہم بعض دفعہ سامنے والے بندے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اور سنا ساتھ والے کو ہوتے ہیں ساتھ والے کو سنا رہے ہوتے ہیں تاکہ اسے پتا چلے کہ میں مفکر دوران ہوں آئینہ بن عیب اس کو دکھا جس کا ہے تیرا شیشہ صرف تجھے عیب دکھاتا ہے ساتھ والے کو نہیں پہلا بندہ جو اس میں مو دیکھ کر کے گیا ہے وہ تجھے یہ بھی نہیں بتاتا کہ اس کے مو پہ کیا چیز لگی تھی کیا نہیں لگی تھی شیشہ بن آئینہ بن داغ اتنا دکھا جتنا ہے کیونکہ شیشہ تیرے مو کے داغ کو بڑھا کے نہیں دکھاتا شیشہ اٹھایا پھینکا کرچی کرچی ہوا کرچی اٹھائی پھر غصے میں نہیں آیا پھر تیری اصلاح کی ہے اگر ایک بندہ تیری اصلاح نہیں قبول کرتا تجھے ٹھکرا کے چلا جاتا ہے پھر تجھ سے ملتا ہے پھر اس کی اصلاح کی کوشش کر اور شیشہ سے جب بندہ سائیڈ میں ہٹتا ہے تو ساتھ میں شیشہ آپ کے عیب کو دل سے گموا دیتا ہے چھپا کر کے نہیں رکھتا اگر کسی کی کمی کجی کی اصلاح کر دی ہے اب لوگوں کے اندر اسے زلیل نہ کر کہ یہ میں نے اس کی اصلاح کی ہے اسے تو یہ نہیں پتا تھا اسے تو وہ نہیں پتا تھا آئینہ بن شیشہ بن مو بے اس تاریف سے بچ جس تاریف میں تیرا کوئی مفادوہ بستہ ہو اور کمر کے پیچھے اس چغلی سے بچ جو تو حسد کی بنیاد پر کر رہا ہے میرے عزیز میرے بھائی یہ بات دیکھنے کو بڑی آسان ہے چغلی غیبت نیکیوں کو کھا جاتی ہے یہ اتنی پاور والی کیوں ہے کہ نیکیاں کھا جاتی ہے اسے بچ کے دیکھیں اللہ کی قسم مشکل بن گیا بندے کے لیے ہمارے ہاں عورتیں تو اکثر گھر کے اندر اللہ نہ معاف کرے گال کرنی تینی چاہی دی گال کرنی پہ جان دی یہ جملہ کہا ہے کہ پھر چھولیوں کی اتنی لمبی لائن اللہ معاف کرے گال کرنی تینی چاہی دی کیوں بھئی کرنی پہ گی کی مسئلہ ہے کوئی پاکستان بند ہو گیا ہے تیرے بات کرنے سے جنابیلی کسور کی نہریں چل پڑیں گی تو دو لمحے اپنی زبان کو چپ کر کے اس مجلس سے اٹھ کر کے جا اگلے دن تجھے پتا چلے گا کہ اگر تُو نے آج یہ بات نہیں نہ کی چوگلی نہیں نہ کی اللہ کی قسم تیرا کوئی نقصان نہیں ہوا اگر تُو کر لیتا تیرا فیدہ کوئی نہیں ہونا تھا تیرا نقصان ہونا تھا میرے بھائی اپنی زندگی کو پاک کر لے ایک زندگی ہے سچا ستھرا بنجا دل کو صاف کر لے عظیم اختر کی کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں سن لے قارب و صدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا تھا اے علی سدیاں ہو جاؤ سدیاں ہو جاؤ سدیاں ہو جاؤ اور اللہ سے یہ کہا کرو اللہم قاربنی و صدیدنی اللہ جی مجھے سیدھا کر دے اہدی نصیرات المستقیم اے اللہ ہم سیدھے رستے پہ استقامت اختیار کرنے کا تجھ سے سوال مانگتے ہیں اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں مو پہ تعریف مفاد سمیٹنے کے لیے نہ کر اور کمر کے پیچھے چوگلی نہ کر کنڈوں پیچھے تعریف کرے کر اللہ تیری عزت اور شان بدائے گا دوستوں کو توجہ دلائے کر ایک دوسرے کے بارے بریف کیا کر غلط فامیوں کو دور کیا کر مو پہ بیٹھ کے تنہائی میں الگ لے جا کر کے اصلاح کیا کر تو اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم شہکار ہے اللہ تجھ سے بڑے خیر کے کام لیں گے اپنی زندگی میں یہ خیر پیدا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تین لوگ جا رہے ہوں تین لوگ تو دو الگ ہو کر کے کان میں بات نہ کریں کہ تیسرا یہ سمجھے کہ پتہ نہیں ہے میرے بارے نہ کوئی بات کر رہے ہوں میں صدقے جاؤں اللہ مسلی علیہ محمد و بارک وسلم مسلی علیہ بعض بندوں کو مجلس میں بیٹھوں کو عادت ہوتی ہے ہر دوسرے تیسرے بندے کے کان میں مو ہی دیکھے رکھتے ہیں انہوں روکے ہیں پہلو انہوں روکے ہیں کہ تین بندے چار بندے بیٹھے ہو مجلس دے اداب دے خلافے ہاں اگر بات کرنی ہے تو اس سے اجازت لو اور انہوں آکھا خبردار سنن دی کوشش نہ کریں اگر تو نے ان کی بات کو سننے کی کوشش کی تو قیامت کے دن سیسا پگھلا کے تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا ان دونوں کو بات کرنے سے روکا اور اگر انہوں نے کرنے کی کوشش کر لی تو تیسرے کو جسوسی سے روکا ہے اور یہاں ہم ایک دوسرے کی ویڈیو بنا کے نشر کر کے سمجھتے ہیں ہم نے اس بندے کو فتح کر لیا ہم عیب اور برائی کی تشہیر کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم نے بہت بڑا کارنامہ سارا انجام دے دی ہے لوگوں کی خوبیہ تلاش خوبی والا بندہ کرتا ہے جس بندے میں کمیہ ساری زندگی بیٹھ جاتی ہے کمیہ اور نقص تلاش کرنے شہد کی مکھیبان پھول پہ بیٹھا کر خوبیہ تلاش کیا کر خصوصیتیں تلاش کیا کر اللہ کی قسم یہ تیرے ذہن کی جو گھدن ہے نا اللہ اسے کشادگی میں تبدیل فرما دیں گے یہ جیلسی یہ انزائیٹی یہ ساڑپن اسی لیے ہے کہ تو ساری زندگی لوگوں کے عیب بیان کرتے 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 اللہ کو کیا مو دکھائے گا خوبی دھونڈا کر خوبی کا تذکرہ کیا کر خوبی تلاش کیا کر دونوں طرف سے سمجھایا ولا تجسس ہو جسوسی کرنے سے منہ کیا ہے بعض بندوں کو ایسے فری کے اندر پریشانی ہوتی ہے یہ آ رہا ہے یہ جا رہا ہے مفت ملے کی وہ ڈیوٹی دیتے ہیں نہ کوئی آؤٹپورٹ نہ کوئی انپورٹ نہ کوئی ذمہ داری میرے بھائی پتا نہیں لوگوں کے پاس لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے ٹیم کہاں سے نکل آتا ہے ہم فقیروں کے پاس تو نیکی کرنے کے لیے ٹیم بڑی مشکل سے نکلتا ہے لوگ لوگوں کی برائی بیان کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں لوگ لوگوں کا نقصان کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں پھٹیکیں ڈالنے کے لیے آپ علیہ السلام نے پابند کیا ہے مہمان کو پابند کیا ہے کہ اگر میز بان کے گھر جائے تو اس کے لیے وبال نہ بنے اور میز بان کو کہا ہے کہ اس کی مہمان واضی کر یہ اللہ پہ ایمان لانے کی دلیل ہے اسے بھوج نہ سمجھے اور اسے کہا تین دن سے زیادہ قیام نہیں کرنا اور تیسرے دن کے بعد تو مقیم ہے تیرا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر کے ساتھ اس کے کاموں کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹائے اب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے تو مہمان نہ بن مہمان جا کے کھلارہ ڈالنے سے نہیں باز آ رہے درجنا بیلی وہ پورے کا پورا محول ان کے گھر کا خراب کیا ہوتا اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر اور اسی لیے کوئی بھولانے کے لیے تیار نہیں ہے آنے والا عزت سے آنے کے لیے تیار نہیں ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے انسان سے ہم مشین بنتے چلے جا رہے ہیں اپنی جگہ کی صفائی خود کر واش روم میں جا تو بہترین طریقے سے جا اگر اللہ نے تجھے اچھے ایتھک اچھے اٹیکیٹ عطا کیے ہیں تو رحمتے کائنات نے فرمائے یہ شان اتنی ہے نبوت کے حصوں میں سے پچیس میں حصے کی شان ہے موچھیں تراشی ہیں تو بیسن کو دھو دے صفائی ستھرائی کا خیال کر کھانے میں عیب نہ نکال پوچھ اس سے یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہ ہو جائے تو پھر بھی اس کا شکریہ ادا کر وہ تیری مہمان وازی کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھے اور تو اس کے لئے رحمت کی ایک تھنوار برنا اپنا فرض سمجھے وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ وہ بال سر پہ پڑ گیا ہے اور وہ شرمند کی محسوس نہ کرے کہ یہ مہمان جا کر کے میرا نقصان کرے گا اور میرے بارے باتیں کرے گا اب ہوتا کیا ہے ہم دروازے بند کر رہے ہیں آنے والے کو کہتے ہیں کہ میں وہاں جا رہا ہوں میں یہاں جا رہا ہوں یہ ہے وہ ہے مہمان وازی کا کلچر ختم ہو گیا ہے لوگوں کو ہم ہوتلوں میں لے جا رہے ہیں اس لئے کہ مہمان گھار آتے ہیں تو گھر کی کمیوں کو باہر بیان کرتے ہیں میرے عزیز میرے بھائی اپنی زندگی کو خوشگوار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے بارے میں نے ایک آیت پڑھی ہے تھوڑی سی اور باتیں سن لیں اے نبی ہم نے ساری کائنات کے لیے آپ کو بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے اور ساتھ ساتھ نظیر بھی جنت کی خوبصورتی بیان کرنی ہے جنت کی عظمت بیان کرنی ہے جنت کی لطافت بیان کرنی ہے جنت کو جناب علی لوگوں کا شوق انگیخت کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو منظر نام نقشے کھینچیں وہ تم نے بیان کرنے اور ساتھ ساتھ جہانم کی ہول ناگیاں بھی بیان کرنے اللہ کی غفور الرحیم ہونے کے پہلوں کو بیان کرنا کہ اللہ بخشنہار ہے لیکن شدید العقاب کے منظر کو بھی نہیں بھولنا کہ اس کی فکڑ بڑی سخت ہے کہیں رحمت کے پہلو کو دیکھ کر کے کوئی بندہ رحمت پہ امید کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے اور کوئی بندہ اللہ کو شدید العقاب سمجھ کر کے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو بیٹھے میرے رسول دونوں سائیڈوں کو تو نے بیق وقت کلیر کرنا ہے تربیت کرتے وقت دونوں طرفوں کو تو نے ملحوظ رکھنا ہے جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جہانم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ دونوں کوششیں ان کے سو فیصد امکانات بڑھ جاتے ہیں رمضان کے دنوں میں ابھی میرے عرفان بھائی بحزد کے لیے خواتین کے واقعات بیان کر رہے تھے تو میں عموماً جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہوں تو میرے ذہن کے اندر واقعات دوڑنے لگ گئے کہ میں اپنے موضوع کو چھوڑوں اور مسجد کی تعمیر کی عظمت اس کو بنانے کی رفعت پہ گفتگو کروں اور احباب کو بتلاوں کہ اس زمین کے ٹکڑے پہ خدا کا گھر بن جائے تو کیا شان برستی ہے کیا کرم اترتا ہے کیا انایات ہوتی ہیں جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا اے میرے حبیب یہودی تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کائنات کا سب سے بہترین ٹکڑا کونسا ہے میں اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں اللہ نے مجھے بتایا ہے خیر بقات الارضی اسواقوہا وشر بقات الارضی اسواقوہا وخیر بقات الارضی مساجدوہا کائنات کا بہترین ٹکڑا وہ ہے جس پہ مسجد بن جاتی ہے بدترین ٹکڑا وہ ہے جس پہ بازار سجھ جاتے ہیں دنیا جتنی مرضی گئی گزری ہو جائے پاکستان کے حکمرانوں سے تجھے لاکھ اختلاف ہو لیکن یہ بات نوٹ کر لے جہاں مسجد بن گئی میرے بھائی وہاں مسجد ہی رہنے مسجد ہی رہنے ہے اسے اللہ بڑا کر دے گا اخلاص کے ساتھ پیسے لگا سچائی کے ساتھ پیسے لگا مسجد آنہ بھوی شریف سے پچھلے دنوں ہو کر کے آیا ہوں اور آنکھوں میں آنسو تھے اے ابو بکر آ کے دیکھ تیری مسجد کو خدا نے کتنا بڑا کر دی میرے پروردیگار نے نیت کو قبول کیا اخلاص کو قبول کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کچھی محجد سی بارش سے ٹپک جاتی تھی پیغمبر علیہ السلام کی جبین نیاز پہ وہ نیچے سے مٹی کا کیچڑ ہماری پہشانیوں پہ لگ جاتا تھا آج کائنات کے قیمتی ترین غلیچے ہم فقیروں کے قدموں میں بچھائے گئے ہیں یہ میرے محمد کے اخلاص کی سچائی کا نتیجہ ہمارے ایک شیخ نے ایک جگہ اپیل کی اور ایک دوست نے کہا حضرت فلان بڑے بڑے بزنس مین آپ کو جانتے ہیں آپ ان کو اکٹھا کرتے ساری مسجد کے پیسے وہ دے دیتے یہ ستر ہزار سے مسجد بنے گی فرمانے لگے ہاں اسی ستر ہزار سے بنے گی اس میں بعض بندوں کے دس روپے ہیں وہ دس ہی دے سکتے تھے اکیلے آتے تو شرمندگی محسوس کرتے اجتماعی اپیل کو اللہ نے لوگوں کا بھرم بنا رکھا یہ ٹھیپے یہ دس روپے یہ یہ پانچ روپے یہ اللہ قبول کر لے گا تو ایک مرکز بنے گا میری ماں و بہنوں کے واقعات زندہ دلانے قصور کے قصص میرا عرفان جب بیان کر رہا تھا میں ان نوجوانوں کے لئے اپنے بھائیوں کے لئے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور یہ میرا حق بنتا ہے ہم سب کا حق بنتا ہے میں تو آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ سے اخلاص مانگا میں نے سچائی مانگی میں نے اللہ سے توفیق مانگی یہ باتیں سادی مادی سی ہیں ان کا مطلب کسی کے بندے کے اوپر علمی روب جتانا نہیں ہے مجھ فقیر کی باتوں کو دلوں میں اتار دینا تاکہ گھروں کی زندگیاں جنت بن جائیں میرے عزیز میرے بھائی کسی کے تھوڑے دینے کا مزاق نہیں اڑانا میں اصل میں بات اس طرف لے کے آ رہا تھا کہ اگر اللہ زیادہ نیکی کرنے کی توفیق دے دے تو اترانا اترانا لفاریہن فخور پھنڈنا نہیں اللہ کی طرف سے کچھ چیز مل جائے نعمت مل جائے چھلانگیں نہیں لگانے آزمائش آ جائے تو مایوس نہیں ہونا اگر ملتا ہے تو آپے سے باہر چھر لیں گا تبلے اور ڈھول اگر چھنتا ہے تو مایوسی اور قنوطیت یہ دونوں کیفیتیں رب رحمان کے دین فطرت اصول کے خلاف ہے لکی لا تاسو ولا ما فاتکم ولا تفرہو بی ما آتاکم جو دیا ہے اس پہ اترانا نہیں جو لے لیا ہے اس پہ مرجانا نہیں جو ہو سکتا ہے وہ نیکی کر تیرا پیسہ امین بندوں کے ہاتھ لگ رہا ہے دینے والے کو کہا ہے شاک سے نکل کے لگا میرے ساتھ جملہ بول دینے والے کو کہا ہے شاک سے میں بات مکمل کرنے لگا شاک سے نکل کے لگا بندہ نکلا رسول کی بات پہ یقین رکھ کے پتہ نہیں لگے گا نہیں لگے گا چنگی تھائیں حق داریں لکھ سوال شیطان دماغ جو پیدا کر دیں دا ہے نا دینے والے کو کہا اللہ کے لیے دے شاک سے باہر نکل کر کے دے اس نے دیا تو اسے آواز آئی اوہ دینے والے جو تُو نے دیا ہے جس کے ہاتھ پہ گیا ہے وہ ایک زانیہ تھی لیکن خدا نے تیرا قبول کر لیا دوسرے دن دیا پھر آواز آئی اوہ دینے والے چھپ کر کے تُو نے دیا اس نے عرش کو ہلایا لیکن جس کے ہاتھ پہ گیا ہے وہ چور تھا لیکن تیرا خدا نے قبول کیا اور لگانے والے کو کہا جوانی تیلاوی کی تیاسے پاسے کر دیتا نا جہنم دا توق بنا کے تیرے گل جبا دیا میرے نوجوان میری ماں میری بہن شک سے باہر آ کے جمع کرا مسجد کی تعمیر کے لیے مدرسے کی تعمیر کے لیے ادارے کی تعمیر ترقی کے لیے مستقل کام کر بنیاد رکھ اللہ کے گھر کو تعمیر کر اللہ کی قسم یہ نوجوان یہ جو کام کر رہے ہیں اس طرح کی ٹی میں نہیں ملتی میں سہری میں کہہ رہا تھا عرفان بھائی کو کہ اس طرح کے بندوں کی بڑی کمی ہے مسجد تو اللہ دن رات میں کھڑی کر دے گا آپ دوگے تب بھی بنیں گی نہیں دوگے تب بھی بنیں گی لیکن یہ بات یاد رکھنا اب جب یہ بن گئی مثالی کام ہوگا کہیے انشاءاللہ مثالی کام ہوگا اور جس نے اس کام میں حصہ ڈالا ہوگا وہ جب تک اس کے ذریعے سے نسلیں آتی رہیں گی اللہ کی پاک ذات ان تک ثواب برابر میں تقسیم کرتی رہے ایک بندے کا سجدہ اگر مسجد میں اللہ نے قبول کر لیا تو یقین مان تیری بخشش اور تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا ایک بندے کی دعا اگر اللہ نے قبول کر لی ایک نفل پڑھنے والے کے نفل میں نے فیصل آباد میں کافی ساری محسنے اللہ نے دوست و احباب کے افتتائی پروگرام میں جانے کی تفیق دی تو میں نے وہاں جمعہ میں کہا تم سارے دعا مانگو اللہ تم سے ایک ایک مسجد بنوائے اکیلی دعا پہ نہیں رہنا ساتھ کوشش بھی کرنی ہے تربیت دونوں طرف سے میں نے دعا مانگی اور دل میں یہ آیا کہ دعا کیوں مانگ رہا ہے تجھے کونسا کچھ نظر آتا ہے پھر دعا مانگی اے اللہ میں اس وجہ سے نہیں دعا سے رکنا چاہتا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تو مجھ سے بھی ایک مسجد بنواتا کہ میں یہ کہوں کہ سچے دل سے دعا مانگ کے بندہ پوچھتا گچھتا رہے تو اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے میں ایک دعوت کے سفر سے واپس جا رہا تھا میں گیا جا کے لیٹا میرے نیند کے اندر مجھے بیل آئی تو میں نے فون اٹھایا تو کہا آپ فلان ٹاؤن میں آئیے ساتھی پلات دے رہے ساتھیوں نے پلات دے دیا وہاں اللہ کا گھر بن گیا ہر جمعہ کے اندر اللہ نے لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا میری اس مسجد کے اندر ہر سو میں سے تقریباً پچی بندے وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی جمعہ پڑا ہی نہیں تھا اب جب وہ مسجد بن گئی تو میرے پاس بڑے بڑے نوجوان آئے انہوں نے فخر کے ساتھ یہ کہنے کی کوشش کی کہ ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں میں نے کہا نہیں جن کا ڈل گیا اللہ نے قبول کر لیا انہوں نے پہلے آکے ذمہ داری قبول کر لی ہے اب رشدے کر کے تم کہتے ہو کہ کاش یہ نیکی کا کام اللہ ہم سے لے لیتا اس نے جس سے لینا تھا لے لیا سبقت کیا کرو پہل کیا کرو میرے دار الفلا کے نوجوان خدا کے اس گھر کو آباد کریں گے ان کی آواز میں اخلاص ہے ان کی دعوت میں سچائی ہے ان کے دلوں کے اندر پیار ہے یہ اللہ کے اس گھر کو اتنا آباد کر دیں گے کہ وہ پورے پاکستان کے لیے ایک مثال بنے گا جس طرح آپ کا یہ پروگرام پورے پاکستان کے لیے مثال ہے کتنی کسیر تعداد میں ہزار پندرہ سو کی تعداد میں میری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں ہزار کی تعداد میں آٹھ نو سو کی تعداد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور رمضان ہے سہری آپ نے کھائی ہے ضروری کاموں پہ آپ نے جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ اخلاص کو پھل لگاتا ہے سچی نیت کے ساتھ بندہ کھنڈے موڑ بھی زمین میں لگا دے ان پہ پھل لگ جاتا ہے نیت بری ہو تو انار دوسری بار جب کاتا جاتا ہے تو پیالہ آدھا نکلتا ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے پہلے انار سے پیالہ بھر گیا تھا اب انار سے پیالہ کیوں نہیں بھرا تو کہنے والا اسے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ ملک ایک حکمران کی نیت خراب ہو گئی اور وہ حکمران خود تھا جس نے یہ کہا تھا کہ یہ انار کا درخت میرے محل میں ہونا چاہیے ایک دوسرے کو تلقین کرنے ہیں رمضان کے مہینے میں توجہ دیلانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا جو پہلو بیان کیا جو میں یہ کہنے لگا تھا کہ بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں جنت جانے کی کوشش کرنی جہنم سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بندہ جاتا ہے جب اللہ غصے ہوتے ہیں اللہ کے غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے صدقے سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے صدقہ وہ نفلی چیز ہوتی ہے جو فرض زکاة دینے کے بعد آپ اپنے مال سے دیتے ہیں اور بہترین صدقہ وہ ہے جو کسی نیکی کے ایسے کام پہ لگے جو کام مستقل بونے آدھوں پہ شروع کیا جائے بشیر المشائینا فی الظلماتی بی نور التام اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مسجد بن جاتی ہے اس علاقے کے لوگوں کو خوش خبری دے دے کہ تمہاری قسمت کو چمکانے کے فیصلے پروردگار نے کر لیے کس بندے نے مسجد میں چراغ لگائے ہیں میرے رسول کے چہرے پہ مسکرات ہے آپ صحابہ کوئی کٹھا کر کے پوچھتے ہیں یہ فانوس کس نے لگائے یہ دیئے کس نے لگائے حضرت تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے کہا اللہ کے رسول فلان شام کے علاقے میں تجارت کے لیے گیا لوگوں کی کوٹی بنگلوں کے اندر میں نے فانوس دیکھے تو جی چاہا کہ یہ فانوس محمد کی مسجد میں ہونا چاہیے فرمایا تمیمداری تُو نے خدا کے گھر کو روشن کیا اللہ نے تیری دنیا روشن کر دی تیری آخرت روشن کر دی جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کرنے کی تلقین کی اور خود صفائی کر کے دکھائی دونوں سائیڈوں کو رکھا کہ بڑے سے بڑا شخص بھی اگر مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت کرنے سے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے ایک نوجوان مسجد کے ساتھ محبت کرتا تھا وفات پا گیا صحابہ اکرام نے جنازہ پڑھا کے دفن کر دیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے بارے پوچھا آپ نے عورت والی حدیث سنی ہے میں نوجوان والی سنا رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا جنازہ پڑھا اس کے لیے خصوصی دعا فرمائی لوگوں کو یہ درست دیا کہ محضر میں آنے والے اکیلے امیروں پر نظر نہیں رکھنی غریبوں سے بھی تعلق بنانا غریب نمازیوں سے بھی تعلق بنانا یہ نہیں کہ چنگیاں چنگیاں آگے زیادہ ڈشاں تے میرے اگے ماتڑیاں پچھلے ہو کلے پکوڑے تے سادہ پانی ایسے نہ کر جو مسجد میں آگے ہے اسے خوشام دید کہ امیر غریب دونوں کو نظر میں رکھ مسجد میں شاپر پڑا ہے نا خادم پہ چڑھائی نہ کر خود اٹھا کے باہر پھینک کون این کے امام نے فرمایا اللہ نے مجمیری امت کے نام آئے عمال کی فائلیں دکھائیں اور ان فائلوں میں میں نے وہ تنکا دیکھا جس کو کسی بندے نے اٹھا کے باہر پھینکا تھا اللہ نے اس کی بکشش کر دی اور دوسری طرف آپ نے فرمایا جبل تہامہ جیسی اللہ نے نیکیاں دکھائیں جو ضائع ہو گئیں دونوں سائیڈوں کو کلیر کیا کہ اس کی نیکی اس لیے قبول کر لی کہ اخلاص تھا پہاڑ جیسی نیکی اس لیے ضائع کر دی کہ دل کے اندر شہرت کی بھوک تھے اللہ کریم سے دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے آپ نے سنا ہے اللہ اسے قبول فرمائے میری گفتگو کا جو بقیہ حصہ ہے میں انشاءاللہ تعالی اگر مجھے یاد رہا اور آئندہ رمضان تک زندگی رہی تو اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اور جو میں کہہ پایا آپ سن پائے اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا ہے اے اللہ جتنے سننے والے ہیں سب کے کانوں کو خیر سننے کے لئے قبول کر لے سب کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لئے حیاء والا بنا دے اور عورتوں کو کہا ہے کہ غیرہ متبر جاتی بزینہ تم نے زینت ظاہر نہیں کرنی اور نوجوانوں کو کہا ہے قل للمؤمنین یغز من ابساریہم تو اسی اکھان ٹھان رکھنی ہے اکھان ٹھان نہیں چکنی ہے تو دونوں طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنفرم کلیر کرتے رہے ہیں سمجھاتے رہے ہیں اے اللہ ہمارے سننے سنانے کو نافع بنا دار الفلا کی کابشوں کو اللہ قبول فرما پاکستان کی تعلیم تربیت اور جہالت کے خاتمے کا ان دروس کو ذریعہ بنا یہاں آنے والا ایک ایک ساتھی اللہ کوئی بیمار ہے تو شفادے دے مقروض ہے تو قرض ادا کر دے اللہ میری ماں بہن کوئی دکھی ہے تو دکھ دور کر رشتے کر کے پریشان ہے تو مہربانیاں کر رشتہ کرنے کے حوالے سے پریشان ہے آسانیہ پیدا کر دے اللہ دلوں کے کوڑ مروڑ کو دور کر کے ہمیں سچے ستھرے مسلمان بنا میرے اللہ ہم فقیروں کے روزے قبول کر کے اس ماہ مبارک میں ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے ازاد کر دے سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين رب العزتی اما یسیفون